بریج ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں بیل کی آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں ناظرین بریج ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمران قریب عوام پر اور مزید دماغہ کا آٹے کے تھیلہ 50 رپے مزید مہنگا ہو گیا عام دکانوں پر آٹے کے تھیلہ کا ریٹ 50 رپے سے بڑھ کر 2650 رپے ہو گیا ہے دوسری طرف یہ اٹیلٹی سٹور پر آٹے کی شدید کلت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے قریب عوام سسا آٹہ خریدنے کے لیے لمبی لائنوں میں لگنے کے باوجود خالیات گروہ کو لوٹ رہے ہیں آٹے کے تھیلے کی تداد محدود ہونے کی وجہ سے قریب لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے شہر کے مین یوٹیلٹی سٹور پر آٹے کے تھیلوں کی تداد ڈیٹھ سو کے قریب فراہم کی جاتی ہے اور آٹے خریدنے والے ہزاروں کی تداد میں موجود ہیں عام دکانوں اور عام مارکٹس میں آٹہ خریدنے کے لیے عام آدمی کی رینج سے باہر ہو چکا ہے اس لیے لوگوں کی کثیر تداد یوٹیلٹی سٹور پر جاتی ہے تاکہ سستہ آٹہ خرید کر وقت کے پہیوں کو چلا سکے جو ناظرین یہاں میرے کے ایک یوٹیلٹی سٹور پر موجود ہیں اور یہاں کچھ حضرات موجود ہیں آئیے انتے آٹے کے حوالے سے بات کرتے ہیں جب مہنگائی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سٹور پر آٹہ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اوپر سے پچاس سو پی آٹہ مہنگا ہو گیا اب اس بار میں مدید کیا کہیں گے آٹہ ملتا ہے نہیں ہے ساری ساری سارا سارا دین ادھر لہن میں لگے رہتے ہیں لوگ آٹہ لینے کے صوبہ کو جو آٹہ ہے شام کو جاتا ہے اس کی دیاری بتاؤ کتنے کی ہوگی اس کے بعد اگر اس کو آٹہ ملے بھی سہی وہ پانچ سو جن ہزار روپے کی دیاری لگاتا ہے وہ دیاری کول کر کے شام کو آٹہ لے جائے تو وہ کس کام ہے اس کے پھر چینی جب سٹور پر جاتے ہیں تو وہ بولتا ہے چینی ہائی نہیں ہے چینی ہائی نہیں رہی ہے پھر وہ آٹہ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ دو تین سور چار سور روپے جو رہاد کرتے ہیں اس کے ساتھ اتنے وہ مہنگے سودے پا دیتے ہیں بولتے ہیں یار سودے نہیں لوگ ہے تو آٹہ نہیں ملے گا سٹوراں تھے بھی آٹہ ملدا سی جی ساڑھے چھے سوڑا ساڑھے بارہ سوڑا یہ جو غریب بندے نے کھانا ہے یہاں کرنا ہے وہ دون لینے گئے ہیں ساڑھے چھے سوڑا ہون دے رہے نے بارہ سوڑا کوئی اقومد خیال کرے کوئی غریب بندہ مار رہے ہیں کوئی کرم کرے کوئی غریبہ دے جنواز شریف آیا ہے نے یہ ہی کیتا ہے وہ آیا ہے انہیں بھی یہ ہے کوئی کرم کرو کوئی غریبہ دے ترس کرو ساڑھے بارہ سوڑھے یا کوئی لیا سکتا مارا بندہ بچارے رولریں انہیں سٹوران دے لینا لگ رہی ہیں بی بیاں ڈے گرہی ہیں تکے کھا رہی ہیں شام پہ ہی اندی سٹور باندھو ہی اندی کی کرے کوئی جتو ناظرین آپ نے لوگوں کے ارائے جانی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ گورنمنٹ کو عوام پر رحم کھانا چاہیے اتنی شدید مہنگائی میں غریب آدمی کے پاس کھانے کو آٹا ہی تو ہے اور اس کے علاوہ اور کیا ہے کیمرمن سلمانی کے ساتھ محمد عمران بریڈ ٹی وی فیصل آباد